نمسکار آپ دیکھ رہے سنجھے ہندی خبر اور ہجاری بک سے ایک خبر آ رہی ہے سہر کے بیچو بیس بسیوکوری محلے کا حال ان دنوں بارس کی وجہ سے بے حال ہے جلدے والے وقت سڑک کا حال ایسا ہے مانو کوئی ندی ہی بہرہا ہے اس سڑک میں پانی تقریباً ایک کلومیٹر تک ندی کی دھار کی طرح لگتار بہتی جا رہی ہے لگتار ہو رہے بارس کے قرن پورے ہجاری بک جلے کا حال بے حال ہے ایسے میں سہری چھیتر کے کچھ علاقے میں جل مگر ہو گئے ہیں سکروار کو ہجاری بک نیگن نیگن چھیتر حلولو باوپات کی موک سڑک میں پانی بھر جانے کیسے سڑک تلاب کا روپ لے لیا ہے جس وجہ سے اسٹھانیہ لوگوں کو پاپی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ آتے جاتے پانی بھرے گڑھے میں گر جا رہے ہیں وہیں اس پر وارڈ نمبر 34 کے جن پرتی ندی کا بھی کوئی دھیان نہیں ہے اگر یہاں کی اسٹھتی ایسی ہی بنی رہی تو آنے والے سمیں میں یہاں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جو ہسے پورا ندی بن گیا ہے اور کوئی نلی نہیں ہے یہاں بجلی کا ٹرانس فرما ہے بائچانس کبھی اس میں کرنٹ آ گیا تو اس میں کتنا بڑا درگھٹنا ہوگا اس کو کوئی بول نہیں سکتے ہیں تمہیں کتنا بڑا درگھٹنا ہوگا اس کو کوئی بول نہیں سکتے ہیں لیکن کیا بولے گا کوئی انہیں پرساسم سنتا ہے نگر سیوک سنتا ہے کہ ہاں اس پر دھیان دیا جائے کتنا پانی ہے اس میں بہت پانی ہے کہیں گے تو کم سے کم نہیں تو پانچ فک پانی ہے پانچ فک چار فک تین فک جو جیسا ہے اور پانی کس فک اتنا ہے کہ آدمی بہت بھی جائے گا ندی کے سمان ہے ندی کے سمان ہے کیا نام ہوگا میرا نام سریندر پساد ہوگا کم ہو گئی یہاں پر ہمارے سناتندھرم میں ایک ندی کا اولیک ہے جس کا نام بہترانی ندی ہے تو اس کا پار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیوان دھنے ہو جانا تو یہ وہی بہترانی ندی ہے جسے ہم پار کر رہے ہیں اور آپ تو حال دیکھ ہی رہے ہیں اُتری سیبوری کا کیا حال ہے کہاں تک پانی ہے یہ کتنا پانی ہے پانی تو پورا یہاں سے پورا آگے تک پورا بلوسینہ تک پورا خراب ہے اور آگے بھی کچھ دور جانے کے بعد اور بھی خراب ہے تو ایسی استثیتی اوتپان ہونے کا کاران کیا سمجھتے ہیں کاران بس یہی ہے کہ نگر پالی کا کو دھیان دینا چاہیے تھا اور ہم جو نیتا سے اپیکشہ کرتے ہیں وہ اپیکشہ پورا نہیں ہوئی نالی کا پربند نہیں ہوتا ہے نالی کا پربند ہوا ہے لیکن یہ جو روڈ بیچ میں کھڑایا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا کیا نام ہے؟ آدف گروہ آہ استثیتی اوتری شپوری کے ستھتی تو بہت خراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستھتی بہت خراب ہے پورا پانی جمع ہوا ہے راستے میں اور نالی کا کوئی سورس نہیں ہے یہاں پہ نالی نہیں بن چکا ہے جس کے خارن آدمی کو آنے جانے بہت پریسانی ہو رہا ہے روز بھی جوٹ چکا ہے آگے جا کرتے راسترمن بھی دیکھ سکتے آپ یہاں پر ہیں اگر کوئی سار گلتا ہے رائٹ بھی ہے تو جانمال کا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ نالی کا بنانا بہت جروری ہے جیلا پچھا شنگ کو سامنے آنا چاہیے اس ماملے میں اور نگر نگم شیتر میں ہم لگا چکے ہیں تو بکاس ہونا چاہیے کیا نام ہے؟ سارب سون سارب کمہ سنگ ہو گئی ابھی یہاں پہ ابھی تو بہت خراب استثیتی ہو گئی ہے جو چلنے میں آنے جانے میں بہت دکت ہو گئی ہے یہ کلنا مسکل ہو گیا ابھی گھر سے ہم تو چاہیے کہ نالا اولا کا برستہ کیا جائے پانی میں کاسی کتنا پانی ہے یہاں دو پیٹ کتنے دور تک پانی ہے دو زینر تک کیا نام آپ کا برمیلہ رانہ ہی سی تھی اتپن ہو گئی بارز کے بعد گھر میں پانی گھت رہی ہے سالک پہ پانی کیسا نہ جا رہا ہے ایسا لگتا ہے سالک تو پتہ ہی چاہیے کہ روڈ ہے کہ نالا سے روڈ نالا میں تبدیل ہو گیا کیا لگتا ہے اس کا وجہ کیا ہے